بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشل یوٹیوب چینل بلاوت بھوٹو صاحب کی آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے جب وہ پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے تو انہوں نے ایک بات کہی تاریخی الفاظ کہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست کو اتنا گندہ نہ کیا جائے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب پاکستان کی سیاست کا موڑ یوں ہو جائے اور اس قدر انتشار پھیلا دیا جائے کہ سمجھ سبالت اور روزے ایک عام انسان کے لیے کہ اس وقت کس پارٹی کے کس لیڈر کے اوپر بھروسہ کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی ایک وقت کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ ایک عظیم اور بڑے سیاستدان سیاستدان باپ کے بیٹے تھے تو ان کی اپنی دور اندیشی شاہد یہ دیکھ رہی تھی لاکھ اختلاف ہو میں صرف ان کی کٹیشن کو اس بات کو یہاں پہ آٹ کر رہا ہوں ابھی پاکستان کی جو صورتحال ہے جو سیاست کا موڈ پاکستان میں بنتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید اگلے ہونے والے الیکشن جو ہیں وہ اتنے مشکل ہو کہ یا تو ایک جماعت جو ہے وہ مکمل طور پر کلین سویپ کر جائے یا پھر وہ الیکشن اتنے کمپلیکس ہوں کہ وہاں پر عوام ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہ جائے کیونکہ اگر آپ تینوں بڑی جماعتیں پاکستان مسلم جگ نون پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ان کے اندر چہرے گھم پھر کے وہی ہیں جو پچھلے بیس سے پچیس سالوں میں چلتے آ رہے ہیں تو عوام کے لیے اس وقت انتخاب کرنا اتنا مشکل ہو پڑا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم تبدیلی دائیں گے تو نئے چہروں نئے لوگوں کے ساتھ دائیں گے ورنہ آج کے ساتھ جب وہ لے کر آئے تو آج ان کے جو نزدیکی جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ سارے لوگ وہی ہیں جو کاف لیگ سے نکلے ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نکلے ہوئے ہیں ابھی ملک کے اندر سیاسی صورتحال یہ ہے کہ ہر جماعت کو اپنی اپروچ کے لیے عوام کے اندر اپنا اثر و رسوک بڑھانے کے لیے گندی سیاست کرنے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کوئی بھی جماعت ہو وہ نون لیگ ہو وہ پیٹی آئی ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو لیکن کسی بھی جواعت کی طرف سے یہ سوچا نہیں جا رہا یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اس سے پاکستان کی ایک جو اوبرال ایمج ہے پوری دنیا میں وہ کیسا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر اس طرح کی پولٹیکس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے رانا شمیم صاحب نے گلگت کے جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے الزامات آئیٹ کیے ساکم نیسار صاحب کے اوپر جو سابقہ چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو جان بوجھ کے جیل کے اندر رکھا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی اور عام انتخابات سے پہلے تک ان کو رہائی نہیں دی جائے گی کوئی بھی چھوٹا موٹا جھوٹا کیس بنا کے ان کو اندر رکھا جائے گا تاکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور عمران خاص صاحب کو باقاعدہ طور پہ آگے لائے جائے جب اس خبر کو انسار عباسی صاحب نے چھاپا اور جیو گروپ نے میر شکیل پریمان کا جو گروپ ہے اس نے اس کو چھاپا تو اس خبر کے اوپر چیف جسٹس آنا شمیم کو انسار عباسی کو اور جو جیو جنگ کے گروپ کے ایڈیٹر اور جو ان کے مالکان تھے ان کو عدالت نے طلب کر لیا عدالت نے خود اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا اور اس کے اوپر توہین عدالت کا کیس علانے کے لیے سب کو عدالت میں بلوایا گیا آج جو ہے وہ رانا شمیم صاحب عدالت میں خود پہنچے اور یہی سے اس کہانی کی تبدیلی اور یوں کہلیں کہ اس پالٹکس کا پاکسن سیافت کا آج ایک نیا موڑ نئے انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے رانا شمیم صاحب کہتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جو آپ نے بیان حلفی لندن میں ریکارڈ کروایا آپ اس سے اس بیان حلفی سے جو ہے وہ واقف ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت کو مناسب سمجھیں گے کہ اس کے اوپر آپ کلیریفیکیشن دے سکیں اور آپ بتا سکیں کہ آپ نے کیا باتیں ماں پہ کی تو رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ جو بیان حلفی اخبار میں چھپا اور جو خبر اخبار میں چھپی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ اخبار کے اندر بیان حلفی کے جو پوائنٹ چھپے ہیں جو خبر چھپی ہے وہ کیا چھپی ہے اور میں نے ہرگیز یہ جو بات کہی تھی وہ اس لیے نہیں کہی تھی کہ یہ اخبار کے اندر چھپی جائے اور اس کو جو ہے وہ چھپا جائے اور کسی طرح کی بھی خبر جو ہے وہ اس کو اس طرح سے لیک کیا جائے مجھے نہیں معلوم کہ یہ خبر کس طرح سے لیک ہوگی پہلا پوائنٹ تو ان کا یہ تھا پوچھنے پر بتایا گیا کہ آپ نے اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ بیانے ہلفی جو چھپا ہے تو جو آپ نے بیانے ہلفی ریکارڈ کروایا پھر وہ کیا تو اس کے اوپر بھی وہ کوئی غیر کوئی مناسب یعنی جواب نہیں دے سکے تو عدالت کو وہ اپنے کسی بھی جواب سے کسی بھی بادشاہ جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکے پھر ان سے یہ بھی پوشا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبار کے اندر جو بھی باد چھپی ہوئی ہے کیا وہ جالی ہے وہ جھوٹی ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے اوپر کیا چھپا ہوا اب جب یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں تو اس کے بعد عدالت نے جو خبر کو شائع کرنے والے صحافی تھے انسارباسی اور میر شکیل جو تھے ان کے خلاف بھی کاروائی کا بقاعدہ چکے اعلان کر چکے تھے تو ان سے بھی سوالات کیے گئے جس کے اوپر کوئی بھی لٹرلی ایک بنیادی سوال کا بھی جواب اس طرح کا نہیں دیا گیا کہ مطمئن طریقے سے ان سارے معاملات کو دیکھا جا سکے اگر میں یہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھوں تو ان چیزوں کے اندر آپ کو یہ جو ہے وہ خبر دیتا چلوں کہ جو اٹارنی جنرل تھے خالد عوید انہوں نے عدالت سے کہا کہ رانہ شمیم سے جواب مانگا جائے اور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ انہوں نے بیانے ہلفی ریکارڈ کروایا اور اس کے اوپر اس خبر کو جو ہے انہوں نے شائع کروایا ایک ادارے نے ایک ذمہ دار ادارے نے پاکستان نے اس کو شائع کیا اور اس کے بعد اب وہ عدالت میں آ کے کہتے ہیں کہ میں واقف ہی نہیں ہوں اور یہ جالی ہو سکتا ہے اور مجھے میں نے بیانے ہلفی جو ریکارڈ کروایا تھا یہ وہ تھائے نہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ عدالت کے اندر آج یہ چیزیں ہونے کے بات پاکستان سیاست اور پاکستان کے جو پولٹکس ہے اس حوالے سے چیزیں سامنے یہ آ رہی ہیں کہ شاید جس ایک پلاننگ کے تحت اس گراؤنڈ کو بنایا گیا تھا اور جس ایک مقصد کے لیے اس گراؤنڈ کو create کیا گیا تھا اس مقصد کے پورا نہ ہونے کی جب وہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ وہ مقصد صرف اور صرف نواز شریف کو پاکستان کی پولٹکس میں واپس لانا تھا اور ایک گراؤنڈ یہاں پہ تیار کرنی تھی کہ جس گراؤنڈ کے بعد پاکستان کے اندر نواز شریف کو دوبارہ موقع دیا جائے مگر جس طرح سے مریم نواز کی آڈیوز لیک ہوئیں جس طرح سے مریم نواز کی ویڈیو آئی نواز شریف صاحب کا یہاں پہ آنا پھر دوبارہ خواب لگنے لگا اور یوں لگنے لگا کہ جتنی بھی ریالٹیز اور گراؤنڈ ریپورٹس کو create کیا گیا تھا وہ کسی کام کی نہیں ہے تو رانہ شمیم صاحب نے بھی پھر سوچا ہوگا کہ میں اپنے دیئے گے بیان سے پیچھے اٹھ جاتا ہوں اور جو لوگ موجود ہیں شاید ان کا بھی فائدہ ہو جائے تو مکمل طور پہ انہوں نے اپنا کھیل کھیلا لیکن جب فیل ہو گئے تو وہ اب واپسی کا راستہ ڈونڈ رہے ہیں مگر اس ساری صورتحال میں اس ساری خبر میں اس سارے کیس میں پوچھنے اور سوال کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کا جو وقار پامال کیا گیا اور جو پاکستانی کی ایک عزت کو پامال کیا گیا انٹرناشنل لیول پر اور جس طرح سے پاکستان کے اندر اس خبر کو نچایا گیا کہ پاکستان کی عدالتیں کوئی بھی فیصلہ ٹھیک نہیں کرتی اور وہاں پر ساری چیزیں تو جو ہیں وہ لسٹیڈ ہوتی ہیں اور وہاں پر ساری چیزیں جو ہیں وہ سکرپٹیڈ ہوتی ہیں تو اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان کی جو پاکستان کی عدالتوں اور لوگوں کا جو وقار یہ پامال کیا گیا دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک سچویشن کے اوپر اب اس صحافی کو اس گروپ کو اور سابق چیف جسٹس کو کیا سزا ملتی ہے اور اپنی آئندہ کی جو سماعتیں ہوں گی اس کے اندر وہ اس کے اوپر کیا کلیریفیکشن دیتے ہیں کیونکہ ابھی تو وہ ٹوٹلی طور پر بلکل جو ہے وہ اپنے بیان سے ہی مکر گئے ہیں اور اس کو ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں ان ساری بڑی تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناثر ہو پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناثر ہو مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں والا ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور اسلام طریقہ آپ کے ہمارے ساتھ اللہ حافظ